جی بلکل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جرم کون روکے میں ہوں آپ کا میدبان وزیر کچالہ ناظرین کل سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ اسسسنٹ کمیشنر جلال پر پیر والا جو ہے وہ آٹھ کنال اراضی رکبہ جو ہے وہ واگزار کرا چکے ہیں قبضہ گیروں سے اب میں اس کی حقیقت کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ آٹھ کنال رکبہ کن لوگوں سے واگزار کرایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ایک سٹوری ہے کہ یہاں جلال پر پیر والا میں جو ایسی صاحب اور اس کی ٹیم تحصیل دار صاحب جو کل سے آ کر جو رکبہ واگزار کرا رہے تھے وہ سرکاری رکبہ تھا ان سرکاری رکبے میں کون بیٹھا تھا جو غریب ہے جن کی کوئی چیز بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے جن کے رکبے نہیں ہیں اور ان لوگوں کو غریب جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مزدور طبقہ لوگ ہیں ان کے گھر کو ایسی صاحب نے اپنے اوپر ایک اپنا اپنے آپ پر ایک پھول لگانے سے وہ غریبوں کے جو پلاڑ تھے ان کو واگزار کر رہے ہیں ان کو وہ اخباروں میں اخباروں کی زیند بان چکے ہیں اسسیسٹن کمیشنرل تارک محمود داریوال صاحب اور اب ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ لوگ بھی موجود ہیں جن غریبوں کے گھر کرائے گئے ہیں اور جن غریبوں سے رکبہ چھینہ گیا ہے سرکاری اور جو کیروڑا پتی ہے جو کیروڑوں کی جہدادیں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جو اب وہ سامنے ہیں پورے جلال پر میں نظر آ رہے ہیں کون جگیر دار ہیں کون قبضہ مافیا ہے قبضہ مافیا جو قبضے کر چکے ہیں جو قبضے کر رہے ہیں ان کو ایسی صاحب ہاتھ نہیں لگاتے اس کو تثیل دار ہاتھ نہیں لگاتا اس کو پٹواری بھی ہاتھ نہیں لگاتا جو پٹواری کا منشی قبضہ کرے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا جو جس کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی کوئی سر چھپانے کے جگہ نہیں ہے ان کو تارک محمود دھاریوال صاحب کا قانون ہے اور پاکستان کا این ہے جس کی کوئی جس کی کوچھ نہ ہو جس کا اس کو کوچھ نہ دیا جائے اور جو کروڑا پتی ہے ان کو سب کوئی دیا جائے ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جن کے گھر گرائے گیا ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی ہے سامنے کو محمود اجاز بھی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی گھر ایسی صاحب نے کل گرائے ہیں اور آٹھ کنار رکبہ جو ہے خبروں کی زینت بنا ہے اس کو آپ کتنی عرصے سے یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کا پیچھے رکبہ ہے کوئی نہیں جی بلکل رکبہ کوئی نہیں ہے ہمارا ہم بہت غریب آدمی مزدور آدمی تازی میند مزدوری کر کے ہم کمانے والے اور کھانے والے ہیں ہم نے کافی عرصہ دس سال ہو گئے اس کو قبضہ کیے گئے یہ ہم درخت یہ ہے یہ بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ لگائے ہیں آج یہ درخت بھی ماشاء اللہ تیار ہیں کافی عرصے سے قبضہ ہے یہ آج کل کنی ہے جب بھی آ کر اگر ہم چھوٹا سا باتروم بھی بنانے لگے نا تو یہ پٹوار یہ ایسی سب سب آ جاتے ہیں ہم لاؤں کے گرا دیتے ہیں باتروم تو گرانا دور کے بعد گھر بھی گرا دیتے ہیں دوسروں کو بھی نقصان کرتے ہیں اور یہی ہے کہ سلسلہ کرنے کو خرچہ پانی دیا جائے پیسے کچھ یہ جائیں تو پیر یہ کچھ نہیں کرتے جی بلکل اگر پیسے دیے جائیں تصیل دار اور پٹواری کو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم جو ان کو پیسے دے تو پھر ہم ایزی بیٹھے رہتے ہیں جب پیسے نہ دے تو ہم غریبوں کے گھر گرائے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا ہر مہینے میں جو گھر گرائے جاتے ہیں ان کو بنوائیں ہمارے ساتھ اممہ بھی ایک موجود ہے اممہ یہ بتا ہے تو سا اے رہ سو کے توہرے گھار سکڑیتے ہیں تو سا کیا اکسو توہرے بچے کتنے ہیں اور توہرے گھر اللہ کیا کرنے سوڑ دوئی سارے ٹو ون ڈول میرے لڑکے نا میرے گھر اللہ دو سا دیوارے میرے گھر اللہ دی آتے ساٹھ کی دنے میں رون دی رہ گیا تو میں یو کرنے رہ گیا میں نے آتاون کی تھی بنجے جی بلکل دیکھیں اممہ کی کہانی جو تھی دیکھیں یہ مظلوم لوگ کہاں جائیں ایسی صاحب اگر آپ اگر کسی ہمدردی کسی غریب کی ہمدردی نہیں کر سکتے کم از کم ان کے دل دکھانا بھی بند کرو اور جب جو جگیردار ہیں آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنی جگیردار کتنی قبضہ گروپوں نے قبضے کر چکے ہیں کروڑ روپے کی جہدادیں جلالپور میں جو سرکاری رکھتے ہیں ان پہ کب سے ہو چکے ہیں لیکن جب بھی گھر گرتے ہیں جب بھی ایسی صاحب گھر گرانا چاہتے ہیں وہ غریبوں کے فقط گھر گرتے ہیں اور کسی امیر آدمی کو ہاتھ تک بھی نہیں لگائے جاتا اگر یہ غریب اپنے بچوں کی پیٹ اپنے موں کا نوالہ اگر افسرانوں کو دیں اور اگر ان کو پر منت کی پیسے دیا جائے تو پھر گھر نہیں گرتے خدارہ میں گزارش کرتا ہوں آلہ اکام کو ان غریبوں کو سر چھپانے کی جگہ دی جائے ان غریبوں کو رکبہ واگزار کرانا چاہیے اور سرکاری رکبے پہ جو قابض ہو ان کو واگزار کرانا چاہیے یہ ایسی صاحب کا بہت اچھا قدم ہے لیکن قبضہ گیروں سے جو قبضہ لوگ کر چکے ہیں ان کو ان کے گھر گراؤ ان غریبوں کے گھر نہ گراؤ تاکہ یہ لوگ اپنے سکھ کا اور اپنے بچوں کا ایک تو یہ مزدور لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے یہ دو وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں لیکن پھر بھی بار بار ان کے سر پر پہاڑ توڑا جاتا ہے اور ان کے گھر کو گرائے جاتا ہے ایسی صاحب جلال پور پیر والا میں جتنی بھی رقمے ارازی اور سرکاری رقمے پہ قبضہ ہے آپ واگزار کرائیں لیکن جنگیر داروں سے بھی کرائیں شکریہ